اور راجستان میں نئی سرکار کا گٹھن ہونے کے ساتھ ہی اب الگ الگ علاقوں سے بیونی طرح کی مانگیں اٹھنے لگی ہے اسی قرم میں جلی کے مکرانہ نب نرباچود بدھایا کہ جاکر حسین گیسا بطنی سرکار سے مکرانہ کھرنیتی کو لاغو کرنے کی مانگ کی ہے تاکہ مکرانہ سنگ مرمر ادیوک کو بڑھا سکے اور ہزاروں لوگوں کی روچی روٹی اسی طرح چلتی رہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جاکر حسین گیسا بطنی کہا کہ ماربل بشو بکھیات ہے اور مکرانہ ماربل سے ہی آگرہ کا تاج محل اور کولکاتا کا وکٹوریا محل بنا ہے اب بھب رام مندر نرمال بھی مکرانہ ماربل کا اپیوگ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ مکرانہ سے کھان بھبھاگ اور کر بھبھاگ کو کرونوں کا راجست پر پرابط ہوتا ہے مکرانہ کی کھان پرچین ہے جن کے بکاس کے لیے ایک شتر بھل میں بشتار کی عوشتہ ہے پورو مکہ منتری عشوک گہلوت نے ای نیلامی کی عبدی دوہزار پچیس سے بڑھا کر دوہزار چالیش کر دی ہے گیسا بطنی کہا کہ ابھی تک تو نئی بی جی پی سرکار منتری مندل تک نہیں بنا پائی ہے سرکار کا ڈھانچہ تک تیار نہیں ہوا ہے پھر بھی اب میری نئی سرکار سے مانگ رہے گی کہ مکرانہ کی خرن نیتی کو لیگو کیا جائے مکرانہ کا ماربل بہت ہی فیمس ماربل ہے پھوری ورڈ کے اندر مکرانہ ہے اس کے مقابلہ کوئی نہیں ہے آج مکرانہ ماربل تین تو چار سو سالوں سے ہمارا یہ کھانے چھالو ہے آج میں لکٹوریا بنا ابھی رام مندل بھی منڈ رہا ہے دوبائی میں منڈی بنے آشٹیلے منڈے کئی دیس ویڈیو سو کے اندر اور ہمارے انڈیا کے اندر جاہتر مکرانہ ماربل مندلوں میں کامل لیتے ہیں وہ اس لئے لیتے ہیں کہ اس کا جو ماربل کولیٹی ہے اس میں یہ نہ تو پریوتا تھا کلر کے اندر اور نہ کوئی اس کے اندر کوئی کریگ بگر آتا ہے اور جب میں یہ ملے تھا 2008 سے 2013 تک میں نے مکرانہ کی کلرانی کے لکسے بڑھوائی تھی وہ بجر باشرم کو گھڑا پہ رہتی دوربہ کے انسے سرکاہ چینج ہو گئی تھی وہ تھنڈے برستے میں لے گئی دوربہ کے انسے سرکاہ چینج ہو گئی